ہیلو دوستو مسکان الوی ہندی کلاسز چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے آج کی یہ جو کلاس ہے یہ آپ کی اکائی آرٹ یو جی سی نیٹ اکائی آرٹ ناٹک کی انٹروڈکشن کلاس ہوگی یعنی اکائی آرٹ کی ایک پریچیاتمک کلاس آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تاکہ جو بھی سٹوڈنٹ اس تیاری میں نئے نئے جڑے ہیں ان کو ایک پروپر گائیڈنس مل سکے کہ کس پرکار سے ہمیں اپنی اکائی ایک ایک جو اکائی آپ کے پارٹھے کرم میں دی ہوئی ہے اس کو تیار کرنا ہے تو آج ہم بات کریں گے اکائی آرٹ ناٹک کی سمپون تیاری کے بارے میں کس پرکار سے کون کون سے آپ کو آیاموں کا دھیان رکھنا ہے کون کہاں کہاں آپ کو کیسے کیسے پڑھنا ہے کن چیزوں کا پڑھتے سمیں آپ کو وشیش روپ سے دھیان رکھنا ہے کیونکہ پرکشہ کا جو اس طرح ہے وہ دن پرتی دن جو ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ادھک کٹین ہوتا جا رہا ہے تو ایسے میں سب سے پہلے ہمیں آرمب کرنے سے پہلے ہمیں پروپر ایک گائیڈنس کی عوش رکھتا ہے کہ کس پرکار سے ہم ورطمان سمیں میں پرکشہ کی تیاری کریں گے ہر ایک اکائی پر جب بھی نئی اکائی آرمب ہوگی تو سب سے پہلے ایک پریچیاتم کلاس آپ سبھی کے لیے آئے گی جیسے کی پچھلی ویڈیوز میں پچھلی کلاسز میں ہم اکائی چھین اپنیاز کو سماپت کر چکے ہیں جنہوں نے وہ کلاس نہیں دیکھی ہے ان کلاسز کو دیکھ سکتے ہیں پلیلسٹ میں جا کر ساتھ ہی جو ہندی کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ایک خوش خبری ہے وہاں یہ ہے کہ آپ سبھی کے لیے فری جو ہے وہ وٹس اپ گروپ اویلیبل ہے جس کا لنک آپ کو دسکرپسن میں مل جائے گا آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر آپ اپنی سمسیاؤ کا نیوارن جو ہے وہ پا سکتے ہیں تو آج ہم آج کی ویڈیو پر واپس لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اکائی آٹھ ناٹک میں ہمیں کیسے اپنی تیاری کو کرنا ہے اور کن کن چیزوں پر دھیان دینا ہے تو یہ ایک انٹروڈکشن کلاس ہے یہ چینل کا نام ہے آپ اس چینل کو UGC نیٹ کی تیاری کے لیے سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس چینل پر آپ کو پی ایچ ڈی ایڈ میشن اپ ڈیٹ اور اسسٹن پروفیسر ویکنسی اپ ڈیٹس بھی ملتے رہتے ہیں تو آپ ان سبھی چیزوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں چلیے آج کی کلاس جو ہے وہ آرمب کرتے ہیں تو یہاں پہ آج ہم جو بات کریں گے وہ اکائی آٹھ ناٹک کی بات کریں گے آپ کا جو UGC نیٹ کا پارٹھے کرم ہے اس میں کل جو ہے وہ چودہ ناٹک لگے ہوئے ہیں ان چودہ ناٹک کو پر یہاں پر ہم سمکون چلچہ کریں گے کہ کس کس پرکار سے آپ کو ہر ایک ناٹک کو پڑھنا ہے اور کیا آپ کی اپروچ جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ ہر ایک ناٹک میں آپ جو ہے اس اپروچ کو اپنائے اور آپ جو ہے پروپر نوٹس بنائیں کہ اس پرکار سے نوٹس بنائیں گے کس پرکار سے آپ کو پڑھنا ہے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے سمکون چودہ ناٹکوں پر آج ہم جو ہے چرچہ کریں گے اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے کلاسز لے کر آئیں گے ہر ایک ناٹک پر آپ کی ایک ایک کلاس آئے گی وسترط کلاس جس میں ہم سمکون اس کے پاتروں پر چرچہ کریں گے اس کے وشے وستو پر چرچہ کریں گے اور اس کے جو ہے کتھنوں پر چرچہ کریں گے جہاں جہاں سے بھی پرشنے بنتے ہیں سمکون جو ہے وہ آگے ایک ایک کلاس ہر ایک ناٹک پر جو ہے وہ آنے والی ہے تو آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھے گے کہ ایک جو رائٹر ہے کافی سارے جو رائٹر ہیں ان کے جو ہے دو دو ناٹک بھی ہاں پہ آپ کے پاتھے کرم میں لگے ہوئے ہیں جیسے بھاردندو جی کے سب سے پہلے اگر ہم سلیوھس اٹھائیں گے تو بھاردندو جی کے آپ کے ناٹک دیکھنے کو ملیں گے ان کے جو ہیں یہاں پہ دو ناٹک دیئے ہوئے ہیں آپ کے پاتھے کرم میں تو پہلا ہے بھارت دردشا جس کا پرکاسن ورسے اٹھارہ سو اسی اور دوسرا ہے اندھیر نگری جس کا پرکاسن ورسے اٹھارہ سو اکیاسی تو یہاں پہ ایک لیکک ہے بارتندو حریش چندر اس کی یہاں پہ آپ کے دو ناٹک جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اسی پرکار سے آپ کا جو جیسنکر پساد ہے ان کے آپ کے پاٹھے کرم میں تین ناٹک لگے ہوئے ہیں جو کی چندرگوپت اسکندگوپت اور دروس آمینی تو اس پرکار سے آپ کو یہ اپنا پاٹھے کرم جو ہے پتا ہونا چاہیے کہ کتنے کتنے ناٹک آپ کے پاٹھے کرم میں لگے ہوئے ہیں اور ان کا آپ کو پرکاسن ورس یاد کرنا ہے اور لیکھک کا نام بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم یہ اداہرن کے لئے یہاں پہ رکھا گیا ہے کہ آپ کو ناٹک کا نام پتا ہونا چاہیے لیکھک کا نام اور پرکاسن ورس آپ کو یہاں پہ پڑھتے سمیں دھیان رکھنا ہے اب آگے بڑھتے ہیں ناٹکوں کو پڑھتے سمیں آپ کو اور کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے تو ناٹکوں کو پڑھتے سمیں آپ کو جو ہے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ناٹک کا جو ہے کسی بھی ناٹک کو جواب پڑھیں گے تو اس کے کتنے انک ہیں کیونکہ انکوں سے یہاں پہ پرسن جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پہ بھارت دردسہ کا ہی اداہرن میں نے آپ کے سمکس جو ہے رکھا ہے ساتھ ہی آپ بھارت دردسہ کے انکوں سے بھی یہاں پر پریچت ہو پائیں گی تو بھارت دردسہ کا پرکاسن ورس اٹھارہ سو اسی ہے اور اس کے کتنے انک ہیں اس کے کل جو ہیں وہ چھے انک ہیں چھے انکیں ناٹک ہیں بھارت اندو کے جو دونوں ناٹک آپ کے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں پاٹھے کرم میں دونوں کے ہی چھے انک جو ہیں ہے چھے انکیں ناٹک ہیں دونوں ہی تو کون کون سے انک ہے ہمیں جو ہے پڑھنا ہوتا ہے کہ چھے انک ہے یہ ہے تو سب ہی ویدارتی یاد کر لیں گے اور کرنا بھی ہے کیونکہ یہ ہے جو ہے آپسن میں کہیں نہ کہیں جو اب پانچ آپسن بن کر آنے لگے ہیں تو پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ ہے ایک چھے انکیں ناٹک ہے یا نہیں یہ ہے پرکاسن ورس اس کا کب ہوا تو اس پرکار سے جو ہے ہمیں سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے آپسن میں تو ہمیں چھے انک ہے اور چھے انکوں کے شرشکوں کو بھی یاد کرنا ہے تو میں آپ کے لئے یہاں پہ لے کر آئی ہوں پہلا انک جو ہے اس کا پہلا انک کا جو نام ہے جو شرشک ہے اس تھان نام سے ہے اور اس تھان میں جو پورا شرشک ہے وہ بیرثی مارگ ایک یوگی گاتا ہے یعنی جو یوگی ہے اس میں بھارت دردسہ میں وہ گاتا ہوا آتا ہے اور جب ہم اس پر سمپون چرچہ کریں گے جب ہم اس کو ویسے شروع سے پڑھیں گے اگلی کلاس میں تب ہم جانیں گے کہ کس پرکار سے ناٹک آرم وہ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا انک کا دوسرا انک کا جو نام ہے وہ ہے شمشان پہلے کا ہے بیتھی مارگ دوسرے کا شمشان جس میں ٹوٹے فوٹے مندر کوہ کتا سیار بھومتے ہوئے ازتر ادھر ادھر پڑی رہتی ہیں ازتیاں بھارت کا پرویس ہوتا ہے تو ہمیں جو یاد رکھنا ہے وہ پہلے انک کا نام بیتھی مارگ دوسرے کا نام ہے شمشان پیسرے کا نام پیسرے کا نام ہے میدان اور چوتھے کا نام ہے کمرہ اور باقی یہ ڈیٹیل میں آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے جو شرشک ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے آگے دیکھتے ہیں پانچوے کا پانچوے ستھان کا نام ہے کتاب کھانا اور چھٹے کا نام ہے گمبیر ون کا مدیہ بھاگ بھارت ایک ورکش کے نیچے اچیت پڑا ہے بھارت بھاگے کا پرویس یہ جو ہے چھے ستھان یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں یا آپ انہیں کہیں گے چھے انک جو ہے اس ناٹک میں دیئے ہوئے اور ان کا جو شرشک ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہوتا ہے کئی پار یہ جو ہے کرم انوسحر لگانے کو آتا ہے تو اسی پرکار سے میں یہ ایک ادھارن لے کے آئی تھی کہ اس طرح کے جو ہے پرشن بنتیں ہیں آپ کو انکوں کے جو ہیں شرشک کو یاد کرنا ہے وہ بھی کرم انوسار اسی پرکار سے اندھیر نگری ہے اس کا بھی میں ادھارن لے کر آئی ہوں اس میں بھی چھے انک ہے اور چھے انک کے جو شرشک ہیں وہ آپ کو یاد کرنا ہے کرم انسار تو پراثم انک کا جو ہے وہ باہ پرانت نام ہے دوسرے انک کا نام ہے باجار تیسرے انک کا نام ہے جنگل اور چوتھے انک کا نام ہے راج سبح اور پانچوے انک کا نام ہے ارنے اور چھٹا انک ہے شمسان کافی بار جو ہے پرشن پوچھے جاتے ہیں تو اس طریقے سے کرم انسار ہمیں یاد ہونا چاہیے اور ان کے شرشک بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے جب آپ پڑھیں گے تو ان چیزوں کا دھیان آپ کو رکھنا ہے اب ہمیں آگے کون کون سی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ناٹو کو وہ پڑھتے سمیں تو جیسے کی ہمیں میں نے پہلے بتا دیا کہ پرکاسن ورس اور لیکھکوں کے نام یاد رکھنے ہیں ان کے انکوں کے شرشک وغیرہ یاد رکھنے ہیں اور آگے آپ کو یاد رکھنا ہے کسی بھی ناٹک کی شیلی کون سی ہے تو جیسے کی آپ یہاں پہ دیکھیں گے اندھیر نگری جو آپ کا ناٹک ہے وہ آپ کا کیسا ہے ہاتھ سے بینگے شیلی Turkey کا ناٹک ہے اندھیر نگری اور اندھیر نگری ناٹک کا جو آپ کا پرکار ہے وہ کون سا ہے وہ ہے پرہ حسن پرہ حسن یعنی جس میں ہاتھ سے روب سے کسی بات کو کہا گیا ہے تو وہ ہے آپ کا پرہ حسن کہلاتا ہے یہ ناٹک کے پرکار ہے ناٹک کا پرکار اور یہ ناٹک کی جو ہے وہ شیلی ہے تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دھیان میں رکھنا ہے کافی بار پرسند بن چکا ہے کہ اندھیر نگری کس کس پرکار کا ناٹک ہے تو یہ ایک پرحسن ہے اور شیلی کیسی ہاتھ سے ویانگی آتمک شیلی کا یہاں پر پریوگ ہوا ہے تو ناٹکوں کو پڑھتے وقت آپ شیلی اور پرکار ان کے دھیان میں رکھیں گے کہ کس پرکار کا ہے یہاں سے بھی آپ کے پرشن پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد بھارت دردسہ کا ادھارن لے کر آئی ہوں تو بھارت دردسہ کی شیلی کیسی ہے پرتیک آتمک ہے اور ویانگی آتمک ہے ویانگی آتمک روپ سے یہاں پہ بھارت دردسہ کا چترن کیا گیا ہے اور پرتیکوں کا یہاں پہ اپیوگ کیا گیا ہے پرکار کیسا ہے تو یہ ایک ناٹکے راسک ہے ناٹکے راسک ہے اور یہاں پہ کئی بار پرشن میں پوچھا جا چکا ہے کہ یہ ہے ناٹکے راسک کونسا ہے بھارتین دکان میں سے کونسا ناٹکے راسک ہے تو آپ کو اس کو دھیان رکھنا ہے ساتھی جو بھارت دردسہ ہے یہ آپ کا جو ہندی کا پہلا راجنیتک ناٹک ہے بھارت دردسہ تو اس چیز کو بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اس کے چھے انکوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے آگے جب ہم وستار سے پڑھیں گے تو اس کے پاتروں کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا سب ہی ناٹکوں کے پاتروں سے جو ہے وہ پوچھن پوچھا جاتے ہیں سب ہی کے پاتروں کو دھیان میں رکھنا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو آگے بتانا چاہوں گی کہ اب ہم آپ کے کون کون سے ناٹک میں آپ کو پاتر جو ہے وہ اسطری پاتر اور پوروس پاتروں کا دھیان رکھنا ہے کس میں آپ کو کس طریقے سے پاتروں کو یاد کرنا ہے اور ان کے پرکاسن ورس کو کس پرکار سے یاد کریں گے تو یہاں پہ سمپون سلیبس پر چرچہ کر رہی ہوں یہاں پہ اکائی آٹھ میں آپ کے جو چودہ ناٹک لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا بھارتھندو کے یہاں خam گیا میں چرچہ کر چکی ہوں بھارتھندو اندھیر نگری اور بھارتھندو دس ہاں دو ن�ک لگے ہوئے ہیں اس کے بعد جائے سنکر پرساد کے یہاں پہ آپ کے تین ناتک لگے ہوئے ہیں آپ کے پارکھ کرم میں تو یہ تین ناطک لگے ہوئے ہیں آپ کے پارکھ کرم میں یہاں سے دو ناٹک ہیں یہاں سے آپ کے پرپاتروں سے پوچھετεیں تو یہاں پہ جب آپ ان کو پڑھیں گے جب کلاسز میں بھی پڑھیں گے اور جب سیلس سٹڈی بھی کریں گے تو آپ پروس پاتر اور اس طریق پاتر کے الگ سے یہاں پہ لکھ کر نوٹس بنائیں گے اور اس کو یاد کریں گے اس کے بعد دروس آمنی ہے ساتھ ہی یہاں پہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ احتیحاص ناٹک ہیں تو یہاں پہ آپ ان ناٹکوں کا جو ہے وہ پرکار جو ہے وہ یاد رکھیں گے اور شیلی بھی ان کی یاد رکھیں گے تو اس پرکار سے یہ احتیحاص ناٹک آپ کے پاتر اکرم میں لگے ہوئے ہیں اس کے بعد اندھا یوگ ناٹک پر بات کریں گے اندھا یوگ آپ کا جو ہے وہ بہت بار پوچھا جاتا ہے اندھا یوگ ناٹک آپ کا بہت بار یہاں پہ پرسن پوچھے گئے ہیں اندھا یوگ کے جو آپ کا پرکاسن ورس ہے وہ انیس سو پچپن یہاں پہ اندھا یوگ کا پرکاسن ورس ہے اسکند گفت کا یہاں پہ 1928 ہے اور چندر گفت کا یہاں پہ 1931 ہے اور دروس آمنی کا یہاں پہ 1933 جو ہے وہ پرکاسن ورس ہے تو یہاں پہ آپ کو ان کے سبی پرکاسن ورس یہاں پہ یاد رکھنے ہیں درمویر بھارتی کا 1955 پرکاسن ورس ہے اور یہ ہے ایک گیتی ناٹک ہے اس کی شیلی کیسی ہے گیتی ناٹک ہے اور کاوے روپک ناٹک بھی اس کو کہا جاتا ہے اور یہ ہے جو ہے وہ پانچ انکیاں ناٹک ہے یعنی اس میں انک جو ہے وہ پانچ ہے لیکن جو اس کے بھاگ ہے ٹوٹل وہ آٹھ بھاگوں میں یہ ناٹک لکھا ہے لیکن انک جو ہے وہ پانچ ہے تو یہ کئی بار یہاں سے اس کے انکوں اور بھاگوں سے پرکاسن جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے تو پہلا جو بھاگ ہے تو وہ ہے اس کا نام ہے استھاپنا استھاپنا جو کی اندھا یوگ یہاں پہ استھاپنا جو ہے اس کا پہلا بھاگ ہے اندھا یوگ کا یہاں پہ چڑچا کر لیتے ہیں استھاپنا جو ہے اس کا پہلا بھاگ ہے اندھا یوگ کا استھاپنا اس کے بعد آتا ہے پہلا انک جو کی دوسرا بھاگ ہے پہلا انک جو ہے یہاں پہ کورو نگری آتا ہے اس کے بعد آپ کا تیسرا انک آتا ہے اس کے بعد آپ کا دوسرا انک آتا ہے جو کہ بھاگ جو ہے وہ تیسرا ہے دوسرا انک جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ پشو کا ادھے ہے پشو کا ادھے اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کا چوتھے نمبر پہ آتا ہے وہ آپ کا تیسرا انک ہے لیکن بھاگ جو ہے وہ چوتھا ہے اشوت تھاما کا ارد ستی ہے جب آپ باقی کلاسز میں پڑھیں گے تب دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کا چوتھا جو ہے اس کے بعد چوتھا جو آپ کا بھاگ ہے پانچوہ بھاگ وہ ہے انترال انترال جو ہے وہ آپ کا پانچوہ بھاگ ہے تو یہاں پہ انترال جو ہے وہ آپ کا پانچوہ بھاگ ہے جس کا سیڑھ سک ہے پنکھ پہیے اور پٹیاں اس کے بعد آپ کا چھٹا جو بھاگ ہے جو چوتا بھاگ ہے اس کا نام ہے گاندھاری کا شاہب تو یہاں پہ گاندھاری کا شاہ باقی آپ وٹسپ گروپ جوائن کریں اور وہاں پہ میں آپ کو پورا جو ہے یہ جب میں آپ کو کلاس پڑھاؤں گی تب آپ کو اچھے سے دیکھ پائیں گے آپ تو اس پرکار سے آپ کو جو ہے سبی کے سرسکوں کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ کس انک کا کیا سرسک ہے اس کے بعد یہاں پہ دھرمیر بھارتیکندھا یک کی ہم نے چرچہ کر لی اس کے جو ہے انکوں سے پرسند پوچھے جاتے ہیں اور یہ گیتی ناٹیا ہے تو اس پرکار سے انک کے جو انک ہیں اور سامانترال جو ہے وہ کب آتا ہے تو یہی سب یہاں سے پرسند جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو پڑھ کے سمیں ان چیزوں کا دھیار لگنا اس کے بعد لکشمی ناراین لال کا جو ہے آپ کا سندور کی ہولی یہاں پہ آپ کا پاٹھے کرم میں لگا ہوا ہے سندور کی ہولی جو ہے آپ کا ایک سمسیا پردھان ناٹک ہے اور لکشمی ناراین مصر کے جو ہے یہ جو ناٹک ہے یہ پورو دیپتی شیلی میں بھی لکھا ہوا ہے تو یہ پرسندیا پہ کئی بار پوچھا جگیا ہے کہ پورو دیپتی شیلی میں یہ لکھا گیا ہے پورو دیپتی تو اس پرکار سے پڑھتے سمیں ہمیں ان چیزوں کا دھیار لگنا ہوگا ساتھ ہی لکشمی ناراین مصر جو ہے وہ دو پرکار کے ناٹک لکھنے کے لئے جانے جاتے ہیں ایک تو ایتیہاسک اور دوسرا یہ لکھتے ہیں ایتیہاسک اور دوسرا سمسیا پردھان ناٹک یہ ہے لکھتے ہیں اور ان کے ان کے ان کے ناٹکوں سے بھی پرسند جو ہے پوچھے جاتے ہیں جتنے بھی آپ کے لے خک لگے ہوئے ہیں پاٹھے کرم میں جیسے آپ اکائی آٹھ پڑھ رہے ہیں تو اکائی آٹھ میں جتنے بھی ناٹک کار آپ کے لگے ہوئے ہیں ان کے سبھی ان کے ناٹکوں کو بھی آپ کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے ان کے ان کے ناٹکوں کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے نوٹس پروپر بنانے ہیں جب میں کلاس کروں گی کلاس آگے آئے گی تو میں اس کے ناٹکوں کو بھی آپ کو جو ہے وہ کراؤں گی ان کے ناٹک جو ہوں گے موہن را کے پر چڑھا کر لیتے ہیں موہن را کے ایک کافی پرسند ناٹک کار ہیں لے خک ہیں تو ان کے جو ہیں آپ کے پاٹھے کرم میں دو ناٹک یہاں پہ لگے ہوئے ہیں آدھے ادھورے اور آسار کا ایک دن اب یہاں پہ پرکاسن اور ان کا جو ایک تیسرا پرسید ناٹک ہے جو کی لہروں کے راجہنس وہاں سے بھی ان تینوں سے کافی پرسن پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پہ لیکن آپ کے پاٹھے کرم میں دو لگے ہوئے ہیں تو ان پر ابھی ہم چرچہ کر لیتے ہیں یعنی کی جو لے خک ہے ان کے انہیں جو پرسید ناٹک ہیں وہاں سے بھی پرسن جو ہے وہ بنتے ہیں تو آدھے ادھورے کا جو پرکاسن ورس ہے وہ 1969 ہے آپ پوچھیں گے کہ اس کو یاد کیسے کریں اور آسار کا ایک دن جو ہے وہ 1958 ہے پرکاسن ورس تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جیسے آدھے ادھورے یہ سرسک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 1969 ہے ستر میں جو ہے ایک کم ہے یعنی یہ ادھورہ سا لگتا ہے نا تو یہاں پہ یہ آدھا ادھورہ سا لگتا ہے تو اس کو آپ اس پرکاسن ورس ہے آدھے ادھورے کا جو کہ ستر میں ایک کم ہے یعنی 1969 تو ادھورہ سا ہے تو اس پرکاسن ورس ہے آپ جو ہے اس کو دماغ میں رکھیں گے تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے اس پرکاسن ورس کا ایک دن کا پرکاسن ورس کیا ہے 1958 تو آسار یہ جو سبت ہے آسار سے آپ کو کہیں نہ کہیں آسے جو ہے وہ آٹھ کا نوبہ ہوتا ہے آٹھ کا تو آسار سے آپ 1958 اس کا پرکاسن ورس کو یہ دھیان میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ان کا پرکاسن ورس پوچھا جاتا ہے وہ لہروں کے راج ہنس کئی بار اوپسن میں دے دیتا ہے اور ان کو کرم منوسعہ لگانا ہمیں پڑتا ہے اور چوتھے نمبر میں وہ کسی اور ناٹک کو دے دے گا تو لہروں کے راج ہنس جو ہے اس کا جو پرکاسن ورس ہے لہروں کے راج ہنس اس کا جو پرکاسن ورس ہے وہ ہے آپ کا 1933 تو یہاں پہ آپ کو 33 جو ہم جب لکھتے ہیں کس پرکار سے یاد کریں گے اس کا پرکاسن ورس 33 جب ہم لکھتے ہیں تو ایک دیکھیں یہاں پہ اس پرکار کی ایک شیپ آتی ہے لہروں جیسی تو یہ جو ہے لہروں جیسی شیپ آتی ہے 33 جب ہم لکھتے ہیں تو لہروں سے آپ اس پرکار سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ لہروں کا راج ہنس کا جو پرکاسن ورس ہے وہ 1933 ہے کیونکہ 1933 میں جو ہے وہ لہر جیسا جو ہے شیپ جو ہے وہ بنتی ہے تو اس پرکار سے آپ اس کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں آگے چرچہ کرتے ہیں آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ دیکھیں حبیب تنویر کا آگرہ باجار یہاں پہ دیا ہوا ہے آگرہ باجار جو ہے اس میں باجار کے بہت سارے پاتر آتے ہیں اور کافی سٹوڈنٹ جو ہے وہ آگرہ باجار اور اندھیر نگری کے پاتروں میں جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی باجار کا ورن ہے اور جو بھارتیندو کا جو لکھا ہوا ہے اندھیر نگری وہاں پہ بھی باجار کا ورن ہے تو ان کو آپ کو جب پڑھیں گے تو آپ کو کنیکٹ کرتے ہوئے پڑھنا ہے اور ڈیفرنس انتر دیکھتے ہوئے یہاں پہ آپ کو پڑھنا ہے اور پروپر نوٹس بنانے ہیں باقی جب ہم پڑھیں گے تب ہم یہاں پہ دیکھ لیں گے حبیب تنویر کا آگرہ باجار کا جو آپ کا ہے پرکاسن ورس وہ دو ہزار نو ہے اس کے بعد سرویسور دیال سکسینہ کا آپ کا بکری ناٹک یہاں پہ لگا ہوا ہے بکری ناٹک جو ہے وہ دو انکیے ناٹک ہے بکری ناٹک دو انکیے ناٹک ہے اور جو دو انکیے ناٹک ہوتے ہیں وہاں سے بھی اب پرسن پوچھے جانے لگے ہیں تو جو دو انکیے ناٹک ایسے کی ایک یہ دے دے گا اور پھر ایک اور درونچارے دے دے گا تو اس پرکار سے جو ہے پوچھے جاتے ہیں تو پڑھتے سمیں آپ ان دو انگیوں کو یاد رکھیں گے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو بکری ناٹک ہے اس کا پرکاسن ورس ہے 1974 بکری ناٹک جو ہے وہ آپ کو 1974 ہے اس کے بعد سنکر سے اس کا ایک اور درونچارے لگا ہوا ہے اور ایک اور درونچارے کا جو پرکاسن ورس ہے وہ ہے 1977 تو یہاں پہ 1974 اس کے بعد 1977 اور انجو دیدھی جو ہے آپ کا یہاں پہ انجو دیدھی کا جو پرکاسن ورس ہے 1954 1954 جو ہے وہ آپ کا انجو دیدھی کا پرکاسن ورس ہے تو اب اس کو کیسے یاد رکھیں گے کہ 1954 ہے تو یہاں پہ دیکھئے جو آپ کے پرکاسن ورس ہے آپ ایک دوسرے سے کنیکٹ کر کے یاد کر سکتے جیسے انجو دیدھی کی بات کریں تو 1954 ہے اس کے بعد اگر اندھا یوگ کی بات کریں یہاں پہ بھی آ اور انکی بندی لگی ہے انجو دیدی 1954 اور جو وہ ہے اندھا یوگ اس میں بھی جو ہے یہ لگا اندھا یوگ میں آ اور انکی بندی لگی ہوتی ہے تو یہ ہے 1955 تو یہ لگ بھگ ایک جیسے دھونی کے ناٹک ہیں اور ان کا پرکاس انورسلی لگ بھگ آس پاس ہی ہے 1954 اور 1955 تو اس پرکار سے آپ یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے آپ کا انتیم ناٹک جو آپ کے پارٹکرم میں منو بنداری کا مہا بوز یہ جو تھا اس میں کافی سارے سٹوڈنٹس کو جو آرمبے میں پڑھیں گے ان کو سمجھ سے آئے گی کیونکہ یہ جو تھا پہلے جو تھا آپ کا پہلے یہ ایک ناٹک کے روپ میں سرپرثم جو ہے ناٹک کے روپ میں آیا ناٹک کے روپ میں یہ 1882 میں آپ کا جو ہے وہ آیا 1882 میں پرکاسی تھا ناٹک کے روپ میں اس کے بعد اس کا ناٹے روپ میں اس کے بعد اس کا اپنیاس کے روپ میں یہ 1979 میں آیا یہ آپ کا 1979 میں اپنیاس کے روپ میں آیا اس سے پہلے 1882 میں ناٹک تھا تو یہ ناٹک بھی ہے اور اپنیاس بھی ہے دونوں ہی ہیں تو اگر یہ اپنیاس کے اوپسن میں وکلپوں میں آ جائے پرکاسی ناٹک لگانا ہو تو آپ 1989 سنیں گے اور اگر یہ ناٹک میں آ جائے اور پرکاسی ناٹک میں لگانے آ جائے تو آپ اس کو 1882 سے کنیکٹ کر لیں گے تو اس پرکاسی دھیان میں رکھیں گے اور ساتھ ہی یہ آپ کا پاٹھے کرم کا انتین ناٹک بھی ہے سب سے آخری میں دیا ہوا ہے تو اس حساب سے آپ یہاں پہ 1989 جو ہے یہ سب سے زیادہ اس کا پرکاسی ناٹک کا ہے اس سے باقی جو پرکاسی ناٹک ہے وہ اس سے کم ہی ہے تو آپ اس پرکاسی بھی اس کو یاد کر سکتے کنیکٹ کر کے 1989 اپنیاس کا ہے آپ کو ناٹک کا یاد رکھنا ہے تو آپ 1882 اس کو کر لیں گے تو اس پرکاسی بھی آپ اس کو دھیان میں رکھ شکتے ہیں تو یہ ایک introduction class تھی کہ کس پرکاسی آپ کو پڑھنا رہتا ہے اب میں آپ کو کچھ example دکھاتی ہوں کچھ اداہرن دکھاتی ہوں کہ کس پرکاسی questions جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں تو یہاں پہ یہ جو paper ہے یہ آپ کا میں لے کر آئی ہوں previous year june 2023 کا ابھی جو بالکل ہوا ہے june 2023 میں second shift کا ایک question لے کر آئی ہوں کس پرکاسی question آئی تھی بھارت دردسہ ناٹک کے سمبند میں نیم نلکت کتھن پر وچار کریں بھارت دردسہ ناٹک کے سمبند میں نیم نلکت کتھن پر وچار کریں دو بار دیا ہوا ہے تو یہاں پہ اتنا کر لیتے ہیں ہاف تو نیم نلکت کتھن پر وچار کریں تو دیکھئے اس میں منو بھاؤ کا مانوی کرن کیا گیا ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ ایک پرتکاتمک ہے پرتکوں کا اس میں یوج کیا گیا ہے پریوک کیا گیا ہے تو منو بھاؤ کا مانوی کرن کیا گیا ہے اس میں کل چھے انک ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا چھے انک ہے یہاں پہ اوپسن میں دے دیا اس کے بعد یہاں پہ پرکارسن ورس کی بات کی گئی ہے اٹھارہ سو اکیاسی ہے جو کہ یہاں پہ گلت ہے اس کا جو اٹھارہ سو اسی ہے اب یہاں پہ ان دونوں ناٹکوں میں چھاتروں کو جو ہے وہ کنفیوجن ہوتی ہے اسی لیے یہاں پہ یہ اوپسن میں اس پرکارسن دیتے ہیں تاکہ پرسن جو ہے وہ گلت ہو جائے تو آپ پڑھتے سمیں بلکل دھیان میں رکھیں گے کہ بھارت دردسہ کا کیا پرکارسن ورس ہے اور اندھیر نگری کا کیا پرکارسن ورس ہے کیونکہ لگ بھگ سیم ہے یہاں پہ یہ اٹھارہ سو اکیاسی اندھیر نگری کا دے دیا ہے تو پڑھتے سمیں آپ یہ چھوٹ چھوٹی باریکیوں کو دھیان میں رکھیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ اس میں بریٹش راج کی نرمامتہ ایم شوشن کا چترن ہے بلکل صحیح اس کے بعد سنوات کتھے کو گتی دینے میں سہایق نہیں ہے تو اس پرکارسے جو نہیں ہے والے جو اپسن میں نکراتمک کتھن دیے رہتے ہیں وہ زیادہ تر غلط ہوتے ہیں اور ویسے بھی یہ جو ہے پورا غلط ہی ہے اور ساتھ ہی میں نے آپ کو ایک پہچاننی کا وہ بھی بتا دیا تو یہ غلط ہے اس کا پرکارسن ورس یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس کا پرکارسن ورس اٹھارہ سو تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ فورت ہو جائے گا A, B اور C تو یہاں پہ کتھنوں سے بھی پرسنو یہاں پہ پوچھے جاتے ہیں اُدھاہرن یہ اسی لئے رکھا گیا ہے کہ کتھنوں پر بھی ہمیں پڑھتے سمیں دھیان دینا ہوگا ساتھ ہی آگے چلتے ہیں یہ آپ کے اوپسن کے روپ میں کچھ بھی دے دیتے ہیں اور تو ہمیں ہر ایک چیز کا شیلی ہو ناٹک کا پرکار ہو ناٹک کی شیلی ہو ناٹک میں کیا کچھ وقت کیا گیا ہے ناٹک کا آدھار کیا ہے ان سبھی چیزوں کو دھیان میں رکھ کر ہمیں پڑھنا ہوگا پڑھتے سمیں اب ہم آگے دوسرا اُدھاہرن دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے کبیتہ کرنا انت پونے کا فل ہے اس دوراسہ اور انت اُتھکنٹھا سے کبھی جیون ویتید کرنے کی اچھا ہوئی سنسار کے سمست ابھاو کو انسنتوست کہہ کر ہدہ کو دھوکہ دیتا رہا پرانتو کیسی ویڈمنا لکشمی کے لالوں کا بھو بھنگ اور شعب کی جوالہ کے ادھرک ملا گیا ہے اسکند گپت ناٹک میں کس کے دورہ کہا گیا ہے اب یہ دیکھیں اسکند گپت ناٹک کا یہ کتھن اور پوچھ لیا کہ کس کے دورہ کہا گیا ہے تو یہاں پہ اس پرکار کے جو ہے پرشن جو ہے بنتے ہیں تو کس پاتھر نے کون سا کتھن کہا کس سے کہا یہ بھی پرشن پوچھا جاتا ہے کہ یہ کتھن کس نے کس سے کہا تو وہ بھی آپ دھیان میں رکھیں گے بعد آگے اگلا ادھارن دیکھ لیتے ہیں اندھا یوگ ناٹک کے انکو کے شرشک کا کرم لگائیے دیکھئے آپ کے سامنے ادھارن ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کب پوچھا گیا ہے پریویس یار جون دوہزار تیش شفٹ سیکنڈ میں پوچھا گیا تو بلکل لیٹس یہ آپ کا ادھارن بلکل اسی سمیے کا آپ کا بلکل ادھارن ہے یہ سبھی کوشن جو ہے وہ سیکنڈ شفٹ کے ہیں جو بلکل ابھی پیپر ہوا ہے جون دوہزار تیش میں تو یہاں پر اگلا آپ ناٹک سے دیکھیں اندھا یوگ کے ناٹک شرشک کا کرم پوچھ لیا ہے تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے آپ کا آئے گا کورب نگری تو یہاں پر دیکھیں گے بی جو ہے وہ آپ کا سبھی جگہ پر لگا ہوا ہے سب سے آخری دیکھتے ہیں تو آپ کا اے جو ہے وہ سب سے آخری میں آنا چاہیے تو جو پہلا والا ہے وہ کٹ جائے گا اس فرقہ سے element technique b elimination technique method بھی آپ کو اپنانا ہے تو یہ تو ہوگا نہیں a کیونکہ last میں آئے گا اور b جو ہے وہ پرثم میں آئے گا اس کے بعد کورب نگری کے بعد آتا ہے یہاں پہ پشو کا اود ہے تو b کے بعد آپ کا d آئے گا کورب نگری پشو کا اود ہے اس کے بعد اشوت دھاما کا اردھ ستی ہے تو یہاں پہ a b c ہو گیا option 2 میں a b c اس کے بعد گاندھاری کا ساپ اسفر دھاما کا اردھ ستی ہے پسو کا اود ہے گاندھاری کا شاپ اور پھر a تو اس پرکار سے آپ کا option b جو ہے وہ بلکل صحیح ہو گیا تو یہاں پہ آپ کا option number b بلکل correct ہو گیا تو یہ کچھ اداہر انتے کے کس پرکار سے کوششن پوچھے جا رہے ہیں تو اسی approach کے ساتھ جو ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو informative لگی ہو اور آگے کی کلاس کو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ free whatsapp group کو join کر لیجے جرور وہاں پہ آپ کے سبھی پرکار کے doubts کو دور کیا جاتا ہے سمیہ سمیہ پر جو ہے گروپ کھلتا رہتا ہے اور ساتھ ہی آپ telegram کو join کر سکتے ہیں سبھی important links جو ہے وہ آپ telegram پر ملتے ہیں چاہے وہ phd کے regarding ہو چاہے وہ hindi کی classes کے regarding ہو تو آج کلاس میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کوئی بھی دوویدہ ہو دکھتے ہو تو آپ کمن کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے نمشکر